بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ایکسرسائز 1.5 کرنے جا رہے ہیں تو find the determinant of the following matrices تو اس میں سب سے پہلے matrix A دیکھتے ہیں first part اس کا اس کو اردو میں پڑے تو ہم پڑے گے اس کو کہ کالبوں کا مکتہ معلوم کریں تو ہم نے کالبوں کا اس کالب یہ جو ہارے پاس کالبیں دیا گئے اس کا یا ہم نے وہ انگلش میں کہیں تو ہم نے اس کا determinant معلوم کرنا ہے اردو میں بولیں تو ہم نے اس کا مکتہ معلوم کرنا ہے تو کالب کا مکتہ کیسے لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہم مکتے کے علامتیں لگائیں گے یہ ماد یہ مکتے کی علامت ہے یا determinant کی علامت ہے اور اس طرح ہم نے اگر ایک گرد اس طرح سے مکتہ کی علامت لگائی ہے تو ہم پھر وہ جو مربع کی کالب ہوگا اس کے گرد بھی مکتہ کی علامت لگائیں گے یہ ہم نے مکتہ کا سائن لگا دیا ہے سب سے پہلا کام اب دوسرا کام ہے کہ مکتہ کو سالو کیسے کرنا ہے یا ڈیٹرمنٹ کیسے آل کرنا ہے اس کا تو یہ اس کا ڈائیگنل ہوتا ہے تو مکتہ کو آل کرتے ہیں کہ ڈائیگنل کے جو الیمنٹس ہیں ان کی ملٹیپلیکیشن یا اس کو اردو میں وطر کہتے ہیں اور انگلش میں ڈائیگنل کہتے ہیں تو ڈائیگنل کے الیمنٹس کی ملٹیپلیکیشن یا وطر کے ارکان کی ضرب تو مائنس ون اور زیرو ان کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا اور یہ مائنس درمیان میں ہمیشہ جو ڈیٹرمنٹ کے یا مکتہ کے فارمولے میں ہمیشہ درمیان میں مائنس آیا کرے گا چاہیے کوئسٹن میں ہو یا نہ ہو تو ڈائیگنل کے الیمنٹ کی ملٹیپلیکیشن مائنس ادر الیمنٹس کی ملٹیپلیکیشن باقی دو الیمنٹس کون سے ہیں دو اور ایک تو ہم انگلش میں پڑھیں تو ہم اس کو پڑھیں گے ڈائیگنل کے الیمنٹ کی ملٹیپلیکیشن مائنس ادر الیمنٹس جو باقی ریمیننگ الیمنٹس ہیں ان کی ملٹیپلیکیشن اور دو میں پڑھیں تو وطر کے ارکان کی ضرب مائنس باقی دو ارکان کی ضرب تو یہ مکتے کا فرمولا ہے اب اس کو صرف ملٹیپلائی اور پلس مائنسی کرنا ہے تو مائنس ون کو زیرو سے ملٹیپلائی کریں تو زیرو آجے گا کیونکہ زیرو سے جو ملٹیپلائی ہو وہ زیرو ہو جاتا ہے تو ٹو کو ون سے ملٹیپلائی کریں تو ٹو آجے گا تو زیرو مائنس ٹو ہمارے پاس اس کا انصر مائنس ٹو آگیا تو ابھی میں نے اس کا ڈی پارٹ دکھا ہے اس کے چار پارٹ ہیں اے بی سی ڈی تو بی سی میں نے سکپ کیا وہ پریکٹس کے لیے رکھ لیتے ہیں تو اے پارٹ میں نے کر دیا اب ڈی پارٹ کرنے لگوں بلکل سیم میتھڈ ہے اور سیم کالب ہیں اس میں کوئی کمپلیکیشن کمپلیکیشن ایسی کوئی نہیں اس میں تو اس کا ڈی ٹرمینٹ لینا چاہتے ہیں اب میں نے پہلے یہ والی علامت استعمال کیا آپ یہ ڈی ای ٹی اور ڈی بھی لکھ سکتے ہیں ڈی ٹرمینٹ ڈی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی جنرل ڈی ای ٹی یہ بھی استعمال ہوتا ہے مکتے کے لیے تو ادھر بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں لیکن ہم سیمپل اے کی میتھڈ استعمال کریں گے یہ ڈی کا مکتہ دونوں طرف ہم نے مکتہ لے لیا یہ مکتے کی علامت سیم رہے گی ادھر ایسے ہی ایسی جیز یہاں بھی ہم اس کالب کا مکتہ سالو کر لیتے ہیں تو کالب کا مکتہ کیسے سالو کرنا ہے یہ ہمارے ڈائیگنل ہے ڈائیگنل کے ایلیمنٹ کی ملٹیپلیکیشن یا پھر وطر کے ارکان کی ضرب مائنس باقی دو ارکان کی ضرب ایک ضرب دو تو اب ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں پہلے کی طرح ملٹیپلائی کر لیں دونوں کو پھر مائنس کریں گے 3 کو 4 سے کریں 12 مائنس 2 تو دی کا مکتہ is equal to 10 تو یہ ہمارا آنسر آ گیا اب ہم 1.5 کا question number 2 کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کہتا ہے کہ matrix is singular اور non-singular بتائیں کہ یہ جو matrix A ہے یہ singular ہے یہ non-singular ہے تو اگر اسی کو اردو میں کہیں تو ہم اس کو اردو میں کہیں گے نادر کالب ہے یا غیر نادر کالب ہے تو singular مطلب نادر کالب non-singular غیر نادر کالب اب دیکھتے ہیں کہ singular ہمیں کیسے پتا چلے کہ singular ہے اگر ہم اس کالب A کا مار لیں مکتہ لیں کالب A کا مکتہ لیں تو وہ determinant تو ہمارے پاس اس کا determinant کا انصر 0 آ جائے تو پھر یہ singular ہوگا یا پھر نادر کالب ہوگا اگر اس کا terminant یا مکتہ صفر نہ آئے تو پھر یہ غیر نادر ہوگا یا non-singular ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں singular یا نادر کالب چیک کرنے کے لیے ہمیں اس کا مکتہ لینا پڑے گا تو پہلے ہم اس کا مکتہ لے لیتے ہیں یہ ہم نے دونوں سائیڈ پہ مکتہ لگا لیا اب ہم مکتے کو حل کر لیتے ہیں مکتے کا ہم نے کیا طریقہ پڑھا ہے کہ یہ جو diagonal کے یہاں وطر کے ارکان ان کی multiplication 3 اور 4 کو multiply کریں minus باقی دو ارکان کو multiply کریں 6 multiply 2 تو وطر کے ارکان کی ضرب ہم نے 3 اور 4 کو multiply کریں 12 6 اور 2 کو multiply کریں 12 تو 12 minus 12 یہ تو ہمارے پاس 0 آ گیا اس کا مطلب ہے کہ a is singular اردو میں لکھیں تو لکھیں کہ column a نادر column ہے اب ہم اسی کا d part چیک کرتے ہیں اس کے بھی چار part ہے پہلی کی طرح 20 میں نے skip کر دیا practice کے لیے تو d part کو solve کرتے ہیں تو singular non singular یا نادر غیر نادر چیک کرنے کے لیے اس کا مکتہ لیں گے یا determinant لیں گے تو determinant کی لامر ادھر بھی لگا دی اس سائٹ پہ بھی لگا دیں 5 نفی 10 نفی 2 4 اب اس کا مکتہ حل کریں وطر کے ارکان کی ضرب یا diagonal کے ارکان کی multiplication تو 5 کو 4 سے multiply کریں minus فارمولے کا یہ آنا ہی آنا ہے چاہے question میں کسی کے ساتھ ہو یا نہ ہو اب minus باقی دو ارکان کی multiplication تو باقی دو ارکان کون سے ہیں minus 10 multiply 2 تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ دو کو دس سے کریں یا دس کو دو سے ادھر ادھر ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پانچ چار بار بیس دس دو بار اب یہ minus minus plus ہو جائے گا دس دو بار بیس تو اس کا answer تو چالیس آگے تو اس کا answer zero تو نہیں آیا چالیس آگے اس کا مطلب ہے کہ یہ d is non-singular یا پھر اردو میں کہیں گے کہ d ایک غیر نادر کالم ہے تو یہ ہمارا دوسرا سوال complete ہوگے question 3 میں ہم دیکھیں گے ہم نے ملوم کرنا ہے find multiplicative inverse ہم نے اس کا multiplicative inverse ملوم کرنا ہے اسی کو اگر ہم اردو زبان میں بولیں گے تو اس کو بولیں گے کہ ضربی مقوس ملوم کریں تو matrix a یا کالب a کا ہم ضربی مقوس ملوم کریں گے تو ضربی مقوس کے لیے ہمیں ہمارے پاس فرمولہ ہے a inverse یہ ضربی مقوس کی لامت ہے a کی پاور minus one تو ضربی مقوس کا فرمولہ ہے one over a determinant into adjoint of a تو it's mean کہ a inverse یا ضربی مقوس کے لیے ہمیں a کا مقت چاہیے اور a کا adjoint چاہیے تو ہم a کا مقت اور adjoint پہلے فائنڈ کر کے پھر اس فارمولے میں درج کریں گے اب a کا مقت پہلے نکالیں گے ابھی ہم نے اس کا طریقہ دائیگرنگ کے element کی multiplication یا وطر کے ارکان کی ضرب minus باقی دو ارکان کی ضرب تو اس میں minus one اور zero multiply ہوں گے تو zero آئے گا three اور two multiply ہوں گے تو six آئے گا تو a کا مقت ہمارے پاس آگیا minus six اب ہمیں اسی قالب کا adjoint چاہیے تو adjoint ہم ملوم کرتے ہیں جی دونوں طرف adjoint لے لیں adjoint کے لئے ہم شارج استعمال کرتے ہیں adj جو adjoint of a or adjoint of this color ہم نے دونوں طرف adjoint لگا لیا adjoint of a or adjoint of this color اور اب adjoint ہوتا گیا ہے کہ یہ جو ہمارا diagonal ہے یہ جو ہمارا diagonal یا ہمارا وطر ہے ان کی جگہ بدل دیتے ہیں اپس میں interchange کر دیں گے ان کو diagonal element کو 0 ادھر minus 1 یہ ایک step ہو گیا باقی دو element کا کیا کرنا ہے باقی دو ارکان کا کیا کریں گے ان دونوں کی علامتیں بدل دیں گے اگر plus ہوگا تو minus minus ہوگا تو plus 3 کے ساتھ minus 3 change کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں ad joint تو ad joint a یہ ہمارے پاس answer آ چکا ہے ad joint کا یہ answer ہے اب ہم نے مقتہ بھی معلوم کر لیا ہے اور ad joint بھی معلوم کر لیا ہے تو اب ہم a inverse کا فارمولہ لکھتے ہیں one over a کا مقتہ اور ad joint of a اب ہم a مقتہ کی اور ad joint a کی values یہاں پہ put کر دیں گے a inverse equal to one over a مقتہ a مقتہ is equal to minus six ہے تو a مقتہ کی جگہ پہ minus six تو ad giant a value یہ والا kalب ہے zero minus three minus two minus one تو اسی کو چاہیں تو اسی کو فائنل سمجھ لیں inverse کی value اگر اس کو ہم مزید solve کرنا چاہیں تو minus six جہاں وہ kalب کے بائر ہے لیکن بٹے کے نیچے ہے divide ہو رہے تو یہ جب minus six اندر جائے گا تو ساری رقموں کے ساتھ divide ہو جائے گا یعنی کہ zero over minus six minus three over minus six minus two over six minus one over minus six تو اب ہم اس کو ایک step solve کر لیتے ہیں zero minus six تو zero آ گیا یہ minus minus cancel ہو جائے three ones are three two are six تو یہ one over two آجے گا تو یہ بھی cancel ہو جائے گا two ones are two two threes are six تو یہ one over three آجے گا تو یہ minus ملوم کر لیا multiplicative inverse ملوم کر لیا یا پھر ہم نے ضربی معقوس ملوم کیا ہے یہ اس کا first part ہے اس کے بھی چار part ہیں اور ابھی ہم اس کا چوتھا part کر لیتے ہیں وہ تھوڑی سی بٹے والی رقمے ہیں اس لیے یہ دیکھیں یہ چار part ہیں اور ابھی منفرسٹ کیا اور ابھی ہم یہ d part کار لیتے ہیں باقی دو ہم practice کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ابھی ہم اس کا multiplicative inverse find کرنا لگے d part کا تو اس کے لیے پہلے ہمیں اس کا determinant یا مقتہ چاہیے اور پھر اس کا ہم adjoint چاہیے تو اس کا پہلے ہم معلوم کرتے ہیں مقتہ 1 over 2 3 over 4 1 2 تو اب ہم مقتہ کیسے معلوم کریں گے اس کے جو element ہیں diagonal کے ان کو multiply 2 minus یہ فارمولے کا آئے گا اور باقی دور کان 3 over 4 multiply 1 تو یہ 2 2 cancel آگیا تو d کا 1 آگیا minus 1 multiply 3 over 4 اب ہم ان کیلسیم لے لیتے ہیں کیلسیم 4 آگیا 1 4 4 1 4 minus 4 1 4 1 3 3 تو یہ ہمارے پاس اس کا determinant جو ہے وہ 1 over 4 آگیا تو اب ہم اس کا ad giant معلوم کرتے ہیں تو ad giant لیں دونوں طرف سے ad giant d اور اس طرف بھی giant لیں ad giant اور یہ والا kalab 1 over 2 تو ad giant of d is equal to اس کا ad giant کیسے solve کریں گے جو diagonal کے element ہیں ان کا بس میں interchange کر دیتے ہیں 2 ادھر آگیا 1 over 2 یہاں پہ چلا گیا اسی طرح سے ان دونوں کے sign change کریں گے minus 3 over 4 اور یہ آگیا ہمارے پاس 1 اب ہم multiplicative inverse کا formula لکھتے ہیں a inverse is equal to 1 over a ka mod or ad giant of sorry یہاں پہ ہم میرے پاس d kalب ہے تو ہم لکھیں گے d ka inverse 1 over d mod ad giant of d تو جو ہمارے پاس نام ہوگا kalب کا ہم وہ استعمال کریں گے یہاں پہ ہم نے d کا mod لیا تو d inverse ہم معلوم کر رہے ہیں تو d inverse 1 over d کا mod ہم نے کیا نکال تھا 1 over 4 تو یہ ہم لکھیں گے اسی طرح سے یہ joint d یہ ہم نے اوپر نکال لیا minus 3 over 4 اور یہاں پہ یہ بھی sign change کرنا تھا ہم نے دونوں sign change کرنا ہے minus 1 اور یہ 1 over 2 اب یہ 1 over 4 بیٹے کے نیچے divide ہو رہا ہے اوپر multiply ہو جائے گا تو d inverse is equal to 4 into 2 minus 3 over 4 1 1 over 2 تو اب ہم 4 کو اندر multiply کر سکتے ہیں 4 2 0 8 اور 4 multiply minus 3 over 4 4 1 4 اور 4 کو 1 اور 2 سے multiply کر دیں یہ cancel ہو گئے یہ 2 2 0 4 تو ہمارے پاس answer آیا یہ 8 اور یہاں پہ minus 3 یہاں پہ 4 یہاں پہ 2 تو یہ ہمارا d کا جو ہے وہ multiplicative inverse ہم نے ملوم کر لیا ہے یہ multiplicative inverse کا formula یاد رکھیں formula میں d mkta یا d determinant جو ہے اس کی value find کرنی آنا چاہیے اور d card giant لین آنا چاہیے پھر یہ دونوں اس formula میں درجہ کریں تیسرے step میں تو یہ answer سالف کرتی ہیں جی سب سے پہلے تو call up here matrix a is mean value put کریں one two four six اب bracket ہے اس کے اندر head giant of a to giant of ab bhiray value put کریں four six تو اگر ہم چاہیں تو ان تینوں کو اس کو الگ الگ solve کریں گے تینوں کیا answer سہیم آنے چاہیے تو ہم اس کو الگ الگ solve کرتے ہیں کیونکہ ہم space کم ہے تو پہلے ہم یہ والی سائے ڈال کر لیتے ہیں یہ جو بھی ہم نے start کی ہے تو one two four six اس کا adjoint ہم لے لیں گے adjoint ہم نے پڑھا ہوگا بار بار پہلے پڑھے کہ یہ جو وطر کے ارکان ہے وطر کے element ہے یا پھر یہ diagonal کے element ہیں ہم ان کو multiply کر لیتے ہیں six one اور یہ جو باقی دو element ہیں ان کے ہم sign chain کر لیتے minus two minus four ہم نے کیا کیا one six کو ہم نے interchange کر لیا باقی دو element کے sign chain کر لی یہ ہمارا adjoint آگیا اب ہم نے دو جو matrix آگیا ان کو multiply کر نا تو multiply کرنے کا طریقہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ایک دو اچھے طریقے سے repeat کریں گے پہلی row کو پہلے column سے multiply کریں تو پہلی row اور پہلا column پہلی row میں ہے ایک دو پہلے column ہے چھے چار تو row کا پہلا ایک column کا پہلا چھے تو چھے ایک بار چھے plus minus minus 8 اسی طرح سے پہلی row کو پہلے column سے multiply کر لیا پہلی row کو دوسرے column سے multiply کریں تو اب 1 کو minus 2 سے 2 کو 1 سے row کا پہلا 1 column کا پہلا minus 2 2 minus 1 multiply ہوگا تو minus 2 آئے گا اسی طرح سے row کا دوسرا دو اور column دوسرا 2 ایک بار جمع دو اب اسی طرح سے ہم دوسری row کو لے لیتے ہیں دوسری row کو پہلے column سے multiply کریں 4 کو 6 سے 24 اب اسی طرح row کا دوسرا 6 اور column کا دوسرا یہ minus 4 6 کو minus 4 سے multiply کریں تو یہ 6 4 24 لیکن minus plus minus اب اسی طرح دوسری row کو دوسرے column سے multiply کریں 4 row کا پہلا column کا پہلا تو 4 کو minus 2 سے کریں minus 8 6 کو 1 سے کریں تو یہ ہماری plus 6 6 6 minus 8 minus 2 اور minus 2 plus 2 یہ cancel ہوگی ہمارے پاس 0 آگیا یہ بھی cancel ہوگی ہمارے پاس 0 آگیا اور یہ بھی minus 8 اور plus 6 یہ بھی minus 2 آگیا اب یہ ہم نے ایک پارٹ ہم نے کر لیا ہے اسی طرح ہم دوسرا پارٹ کرتے ہیں دوسرا پارٹ ہمارے پاس ہے ad giant a into a to ad giant a to ad giant اور a کا kalab لکھیں کون سا ہے 1 2 4 6 اسی طرح یہ بنیکر لگ گئی اب kalab ہے یہ پہ لکھیں 1 2 4 6 تو اس کا ad giant لے لیں اس کا ad giant کیا آئے گا جی اس کا ad giant آئے گئے جو ہمارے diagonal کے یا وطر element ہیں ان کو interchange کر دیں ان 6 6 ون باقی دو element کے sine chain کر دیں اسی طرح یہ والا kalab same آگیا اب ہم ان community play کرتے ہیں تو پہلی row کو پہلے kalum سے کریں 6 کو 1 سے minus 2 کو 4 سے 6 6 minus 2 کو 4 سے کریں تو minus 8 اب 6 کو 2 سے کریں تو 12 minus 2 کو 6 سے کریں تو minus 12 اسی طرح 4 کو 1 سے کیا تو minus 4 1 کو 4 سے کیا تو یہ plus 4 اب minus 4 کو 2 سے کریں تو minus 8 1 کو 6 سے کریں تو 6 آگیا 6 minus 8 minus 2 اور یہ cancel ہوگے تو 0 یہ cancel ہوگے تو 0 یہ minus ہو جائیں گے minus 2 دیکھیں دو کا answer ہمارے پاس equal آ چکا ہے اب یہ جو تیسرا ہے اس answer بھی same آنا چاہیے determinant a into i تو determinant a اس counter back a کا مقتہ ہم لیں گے یا a determinant لیں گے تو 1 2 4 6 تو into i i کا مالٹیپلیکیشن یا ڈائیگنل کی ملٹیپلیکیشن تو 1 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں minus 4 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 1 کو 6 سے ملٹیپلائی کیا 6 4 2 آٹھ آگیا اسی طرح یہ ساتھ آئے گا 1 0 0 1 تو 6 نفی 8 اور 7 اس کے آئے گا 1 0 0 1 6 میں سے 8 کو مائنس کریں مائنس 2 آگیا تو 1 0 0 1 اب مائنس 2 کو سب کے ساتھ اندر ملٹیپلائی کریں مائنس 2 کو 1 کے ساتھ کریں 0 چاہیے تو ہم بی کا مکتہ معلوم کرتے ہیں تین نفی ایک دو اور نفی دو تو اس کے ڈائیگنل کے ایلیمنٹ کی ملٹیپلیکیشن تین دو بار نفی چھے باقی دو ارکان کی ملٹیپلیکیشن تو مائنس فارمولے کا آ گیا اور یہ ایک ٹو کو جب مائنس ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس ٹو آ گیا تو مائنس سکس پلس فور تو بی کا مارڈ جو ہمارے پاس مائنس فور آ گیا اب اس کا ہم تو اڈجائنٹ کے لئے ہم وطر کے ارکان کے آپس میں ڈائیگنل کے ایلیمنٹ کی ہم آپس میں چینج کریں گے انٹرچین کریں گے مائنس ٹو باقی دو ایلیمنٹ کی ہم سائن چینج کریں گے مائنس ٹو تو یہ ہم نے اڈجائنٹ علوم کر لیا اب بی کا مائنٹیپلیکیٹیو انورس کا فارمولا بی کا مکتہ اڈجائنٹ آف بی اب ہم بی مارڈ بی مکتہ اور اڈجائنٹ بی کی جو ہم نے نکالی ہیں وہ یہاں پہ بوٹ کریں گے تو بی مکتہ کی قیمت ہم نے نکالی ہے مائنس ٹو تو اڈجائنٹ بی ہمارے پاس ہے مائنس ٹو اب ہم بی بی انورس کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے بی کی ویلی یہاں پہ بوٹ کریں بی کی ویلی ہمارے پاس ہے 3 مائنس 1 2 مائنس 2 اس کے بعد آگے بی انورس کی ویلی ہوں گے بوٹ کریں گے بی انورس کی ویلی ہمارے پاس ہے یہ 1 مائنس 4 مائنس 2 1 مائنس 2 3 تو بی بی انورس اب مائنس 1 مائنس 4 کو ہم جہاں پیچھے لیاتے ہیں مائنس 1 ور 4 آگے ہمارے پاس بچا 3 مائنس 1 2 مائنس 2 مائنس 2 1 مائنس 2 3 مائنس 1 ور 4 سایم آل گیا اب پہلی رو کو پہلے column سے ملیٹیپلائی کریں 3 ہی آگے ہمارے پاس مائنس 6 مائنس 1 کو مائنس 2 سے کریں پلاس 2 پہلی رو کو دوسرے column سے کریں 3ом 0 3 مائنس 1 کو 3 سے کریں 2 مائنس 3 2 کو مائنس 2 سے کریں تو مائنس 2 کو مائنس 4 اور مائنس 2 کو مائنس 2 سے کریں تو پلاس 4 اب دوسری لوگوں کو دوسرے کالن سے کریں 2 1 0 2 3 2 0 مائنس 6 مائنس 6 اور 2 یہ ہمارے پاس آگا ہے مائنس 4 یہ کینسل ہو کے 0 یہ کینسل ہو کے 0 2 مائنس 6 مائنس 4 اب ہم مائنس 4 سے ان چاروں کو ڈیوائٹ کر لیں گے مائنس 4 اور مائنس 4 0 اور مائنس 4 0 اور مائنس 4 مائنس 4 اور مائنس 4 تو یہ کینسل ہو کے 1 آگیا یہ 0 آگیا یہ کینسل ہو کے 0 آگیا اور یہ کینسل ہو کے 1 آگیا تو یہ i کالب آگیا یعنی بی inverse is equal to i کالب کسی طرح سے ہم معلوم کر سکتے ہیں یہ اس کی دوسری سائٹ ہے بی inverse بی تو اس میں بی inverse کو پہلے لکھ لیں گے بی کو بعد میں لکھ لیں گے یہاں پہ ہم نے کیا یہ ادھر آجے گی یہ ادھر آجے گی اس کا انصر بھی بہدانی کالبی آئے گا تو انٹ پہ ثابت ہو جائے گا کہ بی inverse بی بھی i کئی equal ہے اور بی inverse بی بھی i کئی equal ہے اب ہم کیسے ان 5 کرنے لگیں اس میں کہتا ہے کہ چیک کریں کہ جو given کالب ہیں given matrices ہیں ایک دوسرے کے multiplicative inverse ہیں یا نہیں یا ایک دوسرے کے ضربی مقوس ہیں یا نہیں اگر ہم ان دو کو multiply کریں وہ ہمارے پاس بہدانی کالب آجائے یا i کالب آجائے one zero zero one پھر یہ ایک دوسرے کے ضربی مقوس ہوں گے تو سب سے پہلے ہم ان کو multiply کریں گے three four five seven seven minus five minus four three تو پہلی روح کو پہلے کالن سے multiply کریں three sevens are twenty one five fours are minus twenty اس طرح پہلے روح کو دوسرے کالن سے کریں three fives are minus fifteen five threes are plus fifteen four sevens are twenty eight اور four minus four سے seven کو multiply کریں minus twenty eight اب دوسری روح کو دوسرے کالن سے کریں four fives are minus twenty اور seven threes are plus twenty one تو twenty one میں سے twenty نکالت one آگیا یہ cancel کے zero آگیا یہ cancel کے zero آگیا minus twenty اور plus twenty one یہ بھی one آگیا تو یہ ہمارے پاس ان دو کو multiply کرنے سے واحدانی کالب آگیا یہ singular matrix آگیا اس وجہ سے یہ دونوں matrices جائیں وہ ایک دوسرے کے multiplicative inverse ہیں یہ ایک دوسرے کے ضربی مقوس ہیں تو یہ ہمارا یہ part one تھا فائد کا تو part two بھی سیم طرح اسی طرح کے دو گالب ہیں ان کو بھی ہم نے multiply کر کے چیک کرنا کے بعد آنی کالب آتا ہی نہیں تو part two جو ہے وہ آپ خود ڈال کریں گے تو ابھی ہم آگے question six کی طرف چلتے ہیں ابھی ہم one point five question six کرنے لگے ہیں تو a b کی multiplication اس کے اوپر inverse ہے اس کے بعد b inverse a inverse کی multiplication ہے یہاں پہ پہلے multiply کر کے پھر inverse لیں گے اور اس سائٹ پہ ہم دونوں کے inverse لینے کے بعد multiply کریں گے اور دونوں کا answer سہی مانا چاہیے تو یہاں پر ہم سارے inverse اور b inverse سے inverse تو سب سے پہلے ہم a b find کرتے ہیں اور پھر اس کا inverse لیں گے تو a b کے لئے پہلے a kalم لکھیں 4 0 1 2 7 b kalم minus 4 minus 2 1 minus 1 اب a b kalم کو multiple کر دیتے ہیں پہلی روح کو پہلے kalم سے 4 کو minus 4 سے کریں minus 16 0 کو 1 سے 0 4 کو 2 سے 8 0 کو minus 1 سے 0 اب دوسری روح کو پہلے kalم سے کریں minus 1 کو minus 4 سے کریں plus 4 2 کو 1 سے کریں plus 2 اس طرح دوسری روح کو دوسرے kalم سے minus 1 minus 2 plus 2 2 1 2 minus 2 minus 16 اور minus minus 8 بچا یہاں پہ 6 اور یہاں پہ 0 minus 2 plus 2 cancel اب AB کا ہم نے multiplication AB ہم نے find کر لی ہے اب AB سارے inverse چاہیے تو AB کا مقتہ بھی چاہیے ہمیں AB کا add جائیں بھی چاہیے تو پہلے ہم AB کا مقتہ معلوم کرتے AB بڑھا یہ کر ہے minus 6 minus 8 6 اور 0 تو diagonal یا وطر کے element کی multiplication کریں minus 16 اور 0 0 آگیا minus اب 8 اور 6 48 آتا ہے minus تو فارمولے کا ورین کے ساتھ بھی minus آرہے minus plus minus اس وجہ سے بیکٹر لگا لیں AB کا معل جو آگیا plus 48 اب AB کا add giant منور کرتے ہیں add giant of AB تو add giant یہ AB ہے اس کا add giant دینا تو جو ہمارا diagonal element ہے اس کو آپس میں interchange کر دیتے ہیں minus 16 اور 0 کو آپس میں interchange کر دیا باقی دو element کے ہم sign chain کر دیتے ہیں minus 8 کو plus 1 plus 6 کو minus fix کر دیا تو یہ add giant of AB تو اب AB کا inverse find کرتے ہیں جو ہمارا سر target تھا AB inverse کا formula پہلے دیکھیں کیا ہوگا AB inverse کا formula ہوگا AB command or adjient of AB AB command or adjient of AB AB inverse 1 over AB command کیا ہوگا AB command مار پاس 48 ہے AB کا adjient کیا ہوگا وہ ہم نے 0 8 minus 6 minus 16 تو ہم 48 بٹے کے نیچے تو divide ہو رہے تو AB کے چاروں element پہ divide کر دیتے 0 over 48 8 over 48 minus 6 over 48 minus 16 over 48 تو divide کرنے سے 0 اور 48 0 8 6 6 یہ minus ہے 7 تو 6 8 minus 8 یہ minus ہے 7 تو 16 3 3 تو یہ ہمارا آگیا AB inverse ہم نے دوسری سائی ڈال کرنی ہے اور دوسری سائی میں ہمارے پاس ہمیں پہلے B inverse فائنڈ کرنا ہوگا پھر inverse فائنڈ کرنا ہوگا اور پھر دونوں کو multiply کرنا ہوگا اور یہ سیم آنسر آنا چاہیے تو AB inverse کا جو ہمارے پاس آنسر ہے اس کو ایک سائی پہ اب ہم اس کی یہ والی سائی ڈال کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے B inverse اور inverse جائی ہے تو B inverse کے لئے B کا مقتہ B غلب ہے minus 4 minus 2 1 minus 1 تو اس کو solve کریں یہ ہمارے پاس آگے گا Diagnant element کی multiplication ہوتی minus 4 minus 1 plus 4 minus فرمولے کا اور یہ minus 2 تو یہ ہمارے پاس آگیا 4 minus minus plus 2 is equal to 6 اب B کا adjoint بھی چاہیئے تو adjoint half B adjoint کیا ہوگا اس کا کہ جو diagonal element ہیں ان کو آپ اس میں interchange کریں minus 1 minus 4 باقی 2 کے sine change 2 minus 1 تو اب ہم B کا inverse ملوم کرنے تو B inverse کا فرمول گئیں B کا inverse is equal to 1 over B کا مقت into adjoint of B 1 over B کا مقت کی کی value ہے 6 adjoint کی کی value ہے یہ minus 1 2 minus 1 minus 4 اس طرح سے ہم A کا inverse find کریں گے تو A inverse کے لیے بھی Pہلے A کا مقت 4 minus 1 0 2 تو A کا مقت کیا ہوگا بطر کے element جہیں ان کی multiplication تو یہ آگئی 4 2 8 minus formula کا اور یہ باقی 0 ایسے ہی آتا ہے تو یہ کیا آگا 8 اب ہم A کا adjoint ملوم کرنے لگے ہیں تو یہ erase کر دی adjoint of A تو A کا adjoint کیا ہے جی یہ ہمارے پاس یہ کالب ہے اس کے diagonal element کے جو آپ پس mentor change کر دیں 2 اور 4 تو ان کے sign change کریں 0 کا sign تو change نہیں کرتے ہو minus 1 کا plus 1 ہو دے گا تو اب A inverse کا فارمولر 1 over A کا مقتہ adjoint of A تو A inverse 1 over A کا مقتہ کیا ہمارے پاس 8 اور adjoint A کیا ہمارے بانہ بانہ 2 0 1 4 اب ہم نے B inverse اور inverse find کرنا تو پہلے B inverse لکھا تو B inverse کا کیا answer تھا B inverse کا answer تھا یہ والا تو پہلے اس کو پھوٹ کریں گے 1 6 into minus 1 2 minus 1 minus 4 آگے inverse inverse کا یہ answer تھا 1 over 8 2 0 1 4 تو B inverse A inverse تو اب یہ 1 over 6 multiply 1 over 8 minus 1 2 minus 1 minus 4 multiply 2 0 1 4 تو B inverse A inverse یہ آگیا 1 over 48 ان کو multiply کریں پہلی رو کو پہلے column سے minus 1 کو 2 2 2 1 0 plus 2 minus 1 کو 0 سے کریں 0 0 تو 4 2 0 یہ مارے پاس آجی گا plus 6 تو دوسری رو کو پہلے column سے کریں minus 1 کو 2 سے کریں minus 2 minus 4 1 سے کریں minus 4 minus 1 کو 0 سے کریں 0 تو minus 4 کو 0 سے کریں تو یہ minus 16 تو اس کو ہم solve کریں B inverse A inverse 1 over 48 8 یہ آگیا 0 یہ آگیا 6 یہ آگیا minus 6 اور یہ آگیا ہمارے پاس یہ آجے 48 48 اندر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو B inverse A inverse is equal to 0 over 48 8 over 48 minus 6 over 48 minus 16 over 48 تو اب یہ cancel کریں آپ اس میں تو B inverse A inverse آگیا 0 یہ 1 over 6 یہ 1 over 8 آگیا 7 minus یہ minus 7 اور 1 over 3 تو ہمارا A inverse ہمارا A B سارے converse اس کا بھی ہی آنسر تھا اور B inverse A inverse کا بھی ہی آنسر ہے تو اس لیے A B سارے converse is equal to B inverse اور A inverse یہ equal ہوتا ہے